نمشکار آپ جھو چکے وائس آف ایم پی سے اور میں ہوں عبداللہ ایرانی وائس آف ایم پی کی محیم رکتدان جیوان دان میرے ساتھ موجود ہے سکسیندر سنگھ کی راٹور جنہوں نے ننیانو بار رکتدان کیا کر چکے ہیں اور اب شتک بنانے کی تیاری میں ہیں دوسری بات آپ ریڈ پروس بلڈ دینک کے کارڈینٹر بھی ہیں آئیے بات کرتے ہیں سر کس طرح سے رکتدان کیا اور کب سے رکتدان کر رہا ہے میں سن ترانو سے رکتدان کر رہا ہوں میرا پہلا رکتدان تھا چار اپریل ترانو کو جب میں نے پہلی بار رکتدان کیا تھا اور اس کے بعد سے ستت جو ہے فارج لائف میں رہتے ہوئے رکتدان کیا بھی ہے اور اپنے دوستوں کو اور جتنے بھی لوگ کو موٹیویٹ کر سکتے تھے ان سے رکتدان کروایا بھی ہے اور تب تک سے آج تک مشن لگاتا ہوتا رہی رکتدان جو پہلی بار کیا تو ایک تو کیا خاص ہو جہ رہی رکتدان کی دوسری بات آپ کو کوئی بھائج ایسا نہیں لگا ایک ضرورت مند میرے پاس آیا تھا وہاں پر ایک ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ میری باتھی جی کو ان کی ضرورت ہے تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں دے دیا تو بولے ہاں دے دیا تو بولے ملنی نہ پوئی تو میں خود چل کے آیا اور میں نے یہاں پہ بیدھیا پر رکتدان کیا تھا اور اس کے بعد سے ستت ایسا لگتا رہا کہ لوگ ضرورت مند آتے تھے اور میں ان کی مدد کرتا رہا ہوں آپ نائنٹی تھری سے رکتدان کر رہے ہیں اس زمانے میں رکتداتا ہوں کہ کس طرح سے اسثیتی ہوا کرتی تھی اور آج زمانہ کتنا بدلہ ہے نشید طور پر زمانہ بدلہ ہے جاگرکتا میں بڑھوتری ہوئی ہے پہلے زمانہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کانٹک کر کے کرنے جاتے تھے آج ایک تار بیتار کا زمانہ آگیا ہے پہلے تار کا زمانہ تھا تار دینا پڑتے تھے یا لینڈ لائن فون کیا کرتے تھے یا خود لینے جاتے تھے آج ہم میسیج کر کے ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں یا سیدھے فون کر کے بلا لیتے ہیں تو یہ جمعانے میں پریورتن ہے نئے ینگر سٹیم میں زیادہ جاگ رکھتا ہے وہ لوگ کنیکٹ بھی جلدی ہوتے ہیں پرانے لوگوں کنیکٹ کرنے میں تھوڑا سمیں لگتا تھا تو فرق پڑا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا آج جس حساب سے ڈیمانڈ ہے اس حساب سے زیادہ تاکی کمی ہے کمی اس لئے کہتا ہوں کیونکہ آج نیمت جلے کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ سات ہزار یونٹ ہے پر یا اور ہم والنٹی روپ سے سچی گھردان کے روپ میں یہاں جو کلیکٹ کر پاتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے یا کیم کے مادیم سے وہ کے ورد تین ہزار لوگوں کو ہی کر پاتے ہیں یعنی ہمیں یہاں پر ریپلیسمنٹ مانگنا پڑتا ہے پیشنٹ سے کہنا پڑتا ہے آپ ریپلیسمنٹ دی چیے جبکہ ہمارا یہ ادیش ہے اور میں یہ مشن لے کر چلتا ہوں آج بلڈ بینگ ٹیم کے ساتھ میں کی بلڈ بینگ میں اتنا بلڈ ہو کی بلڈ بینگ سے ہمیں خون مانگنا نا پڑے ہم یہ کہیں کی بھائی ابھی آپ لے جائیے خون باگ میں دے دینا لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ لوگ جاگ روٹ ہوں گے اور سوتا خون آ کر یہاں پر دونیٹ کر گئے سر ایک سوال ہے میرا کہ رکت داتا کے روپ میں ریپلیسمنٹ کے روپ میں آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ جو بھرم کی استیتی رہتی ہے رکت دان کو لے کر بھرانتیا رہتی ہے کس طرح سے دون کریں گے لوگوں کو شرین میں کمزوری آ جانا یا خون کی کمی ہو جانا اس طرح ہی باتیں لوگوں میں عام رہتی ہیں بلکل صحیح آپ نے فرمایا ہے ہماری سب سے بڑا ڈر ہی ہمارے لیے ہمیں اچھے کام کو کرنے سے روپتا ہے اور یہ ڈر کو یا بھے کو من سے نکالنا ضروری ہے اور سب سے بڑا بھے ہے کچھ لوگوں میں کہ خون دینے سے یا رکت دان کرنے سے کمی آتی ہے بارہ میں ہمارے شرین کی شمتہ کم پڑتی ہے لیکن صحیح بات یہ کہیں تو جتنے بھی لوگ رکت داتا ہیں یا جب جب بھی ہم رکت دان کرتے ہیں تو ہمارے شرین میں نئی سپورٹی آتی ہیں نئی تاجگی آتی ہیں نئے ارجہ کا سنچار ہوتا ہے کیونکہ اور جو ایک مند میں رہتا ہے کہ بھائج کی کچھ کمی آگی کمجوری ہوگی تو وہ بلکل نہیں ہوتی ہے یہ اسی پرکار سے جس پرکار سے خوے کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اگر اس کو نہیں نکالیں گے تو پانی جو ہے کہیں نے کہیں گندگی مارتا ہے لیکن ہمارے بلڈ کے جو ہے وہ نیا بنتا رہتا ہے اور جب نیا بنتا رہتا ہے اور کسی کی کام میں آیا ہے کسی کی جان بجائے تو اس سے بڑا منود کا کار اور کچھ ہو نہیں سکتا ہے سل آپ ریڈ کاؤس سے بھی جوڑے ہوئے ہیں اور بارہ آگست کے بعد کریں پچھلے سال تو ایک ریکارڈ بنا جو وش ریکارڈ بک میں درج ہوا ہے کیا کہیں گے اس پل کو لے پڑا وہ پل ایک ابھی نوک لال تھا اور نشیط طور پہ ہمارے جلدیش مہودے آلڑی دینی جہین صاحب کے مارگرشن میں نیمت جلے کو کہ ان رکتداتاں کو سلیوٹ کروں گا کہ جنہوں نے اس نیتردان کی نگری کہہ جانے والے نگر کو اس لال ماتی کو رکتدان کی نگری گوشت کیا اور دیش میں نہیں برن وشو میں نام انکیت کرایا میں سبھی رکتداتاں کو اور سلیوٹ کرتا ہوں اور سادھوواد دیتا ہوں کہ ان کے قارن یہ سب کچھ ہو پا ہے میں آج دیکھ رہا ہوں بلڈ گینک میں آکے کئی لئے چیزیں دکھائی دے رہے ہی پریوورتن کا کوشش کیا جا رہا ہے پورا نیا رنگلوب دیا جا رہا ہے کیا خاص بات ہے چونکہ جمانہ بدل رہا ہے ایک خون کی بوٹل چار لوگوں تک پہنچے یہ پریاس کمپوننٹ سیکشن جو ہے نیمچ میں چالو ہونے کی تیاریاں چل رہی ہیں یہاں پر جو ہے جو جیراج کے سالے کا گرڈ بینگ ہو گیا ہے یہاں پر کمپوننٹ یونٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں سیویل ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور الیکٹریفیکشن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بس مشین آنے کی تیاری ہے انتیم دور میں ساری تیاریاں ہیں مشینیں آتے ہی آگا میں ایک دو یا دھائی مہینے گندر یہاں پر کمپلیٹ ہو چل ہو جائے گی اور ہم ایک رکت دان ایک دان سے ہم تین یونٹ الگ الگ کر پائیں گے پی آر بی سی فاس پوزن پلازما اور بلیٹ لیٹ تین الگ الگ کر پائیں گے اور تین مریضوں کو اس کا لاغ ملے گا سار ایک بات اور میری جانکار یہ کچھ ایسا پروگرام بھی تیار کیا جا رہا ہے ایک دن میں بلڈ گروپ جاج کی بھی تیاریاں ہو رہیہ ایسا کچھ پلاننگ میں ہے کیا بات نیمچ کے لیے ابھیناو پریاس اور نیمچ کی دنٹا کچھ کچھ نیا کرے نیمچ میں جو کچھ کچھ ابھیناو پریاس ہوتے رہتے ہیں اور ابھی ہمارے جو ملی جرادی شمودے جو آدھانی کلیکسات ہیں ریٹوز کے اجیٹش بھی ہیں اور ان کا مانو ہوتا کہ سمرپن وہ اپنی ایک انوٹھی مثال چھوڑ رہا ہے اور اور نیمچ گورو دیوست پر پچھلے ورس بھی انہوں نے مانتاو کی سیوہ کے لیے بی پی اور شگر کی جانچ کرا کر لوگوں کو ایک جو ہے مانتا کا کار کیا تھا اور ایک نیا چیز دی تھی اسی پرکار سے ایک پروگرام نیمچ گورو دیوست پر کچھ پلان کیا جا رہا ہے ماتین نیدیشن میں جرادیش کے مادے کے تو وہ جلدی ہی پلان ہو کے سب کے بیچ ہونے والا ہے تو آپ تھے ستیاندر جسنگی راٹھور صاحب جنہوں نے رکت داتا کے روپ میں اور ریڈ پروس بلڈ بینک کے کوڈینیٹر کے روپ میں بہت ہی مہتپن اور پیرک جانتا ہے یادی وائس آف این پی کے لیے میرے سیوگی مینود راٹھور کے ساتھ عبداللی ایرانی